پالک ایک ایسی سبزی ہے کہ بہت جلدی سے یہ خراب ہو جاتی ہے آج لے کے آئے ہیں شام تک یہ مرجھا جاتی ہے تو آج میں آپ کو پالک سیو کرنے کا ایک طریقہ بتا رہی ہوں آپ اس طریقے سے پالک کو سیو کریں بنا کے رکھیں اور پکوڑوں میں کسی بھی سالن میں چکن پالک ہے آلو پالک ہے دال پالک ہے تو ایسے چیزوں میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے پالک کو اچھے کھولے پانی سے کٹ کر دھو لیں اس کے لئے بڑا پتلہ میں استعمال کر رہی ہوں کیونکہ پالک کافی ساری میں بنانے لگی ہوں اور جب اس کو کافی ساری کو بنائیں گے تو یہ رہ تو بہت تھوڑی جائے گی ویسے تھوڑا سا میں نے آل شامل کیا ہے یہ ایک ٹیبل سپون کے قریب ہوگا یا اس سے تھوڑا زیادہ اس میں میں نے زیرہ ڈال لیں ہم نے پالک کو تھوڑا خوشک خوشک بنا کر رکھنا ہے تاکہ اگر ہم اس کے پراتے میں شامل کریں تو اچھا بن جائے توٹے نہ اور کسی بھی سالن میں اگر ہم شامل کرتے ہیں تو اس کے اپنے سپائسیز کو تانگ نہ کریں یعنی کوئی بھی سالن ہے اگر ہمارا دل کا رایا ہے تو ہم اس میں اس کو دو چمچ شامل کر سکتے ہیں تو جی تو ساری پالک ڈال کے تو اس میں اب تھوڑی سبز میرچے تھوڑا چلی فلیکس ہیں موٹی کوٹی لال میرچہ سے کہلیں تھوڑا ادرک پاودر ہے اور یہ لہسن پاودر ہے اور یہ نمک بس یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ ہم اس میں شامل کر دیں اور شامل کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھاک کے پکنے بہیں گے جی دیکھیں یہ دیکھیں یہ اپنے ہی پالے میں بہت اچھے سے پاک رہی ہے اور بہت زفردست تیار ہو رہی ہے آج کل ہی کرونا کا موسم چل رہا ہے بیماری ہاتھ پر رہا ہے اور داپٹس یہ ہی کہتے ہیں کہ ہم اس کی لیول بڑھایا جائے تو تو پالک میں موجود ہوتے ہیں پالک ظاہر ہے بہت اچھی چیز ہے تو بہانوں سے بچوں کو پھلائی جاتی ہے اکثر بچے شوق سے نہیں کھاتے ہیں آپ یقین کریں کہ یہ برانے کا طریقہ میں نے اس میں ہلکا نمک میچ مسالہ ڈالا ہے تاکہ ہم اگر اسے کسی بھی سالن میں اید کرتے ہیں تو اس میں اپنے سپائسز زیادہ نہ ہو اس کو میں نے ایسے بنا کر فریز کر لینا دیکھیں بہت اچھی طرح سے پالک پاک رہی ہے تھوڑا سا پانی اگر اس میں رہ گیا ہے یہ دیکھیں دیکھچے میں آپ اس طرح سے پالک بنا کر رکھیں میں نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اور اس کے بعد کھنڈی ہونے پار اسے پنتیمر میں کسی میں ڈاپ کر تو میں نے اسے فریزر میں رکھ لینا ہے اگر بچوں کے لیے پراتھا بنانا ہو تو جتنی ضرورت ہو نکال کے دو منٹ کے لیے باہر رکھیں تو یہ روم کا پیچر پر آ جاتی ہے تو اس کو پراتھے میں ڈال لیں کوئی سالن آپ بنا رہے ہیں اس میں ڈال لیں آج کل کے بچوں کو ایسی چیزیں کھلانا بہت مشکل ہوتا ہے اور سبزیاں تو بہت ہی مشکل سے کھاتے ہیں جب ہم بچے تھے تو ہمارے پاس جو سالن بنا ہوتا تھا اس کے لیے دو اکشن ہوتے تھے پہلا اکشن تو یہ ہوتا تھا کہ اس کو کھانا ہے دوسرا اکشن یہ ہوتا تھا کہ ابو جی سے ڈانٹ یا انمی جی سے مار کھا کے کھانا ہے کھانا ہمیں وہی سالوں میں ہوتا تھا لیکن آج کل بچوں کے پاس بہت اکشن ہیں ہوم دلیوریاں ہیں فوراں مگوا لیتے ہیں کھاتے ہیں تو ایسی چیزوں کو چھپ چھپا کے بچوں کو کھلانا پڑتا ہے آپ دیکھیں کہ ایسے میں پالک بنا کے ہلکے سپائسیز کو ساتھ لیتی ہوں اور سینڈوچ بنانے ہوں اس میں تھوڑی سی شامل کر دی میں آلو اندہ بنا ہوں تو اس میں بھی اچھوڑا سا پالک کو شامل کر دیتی ہوں ایسے ہی ہاتھ سالم میں جس میں لگے کہ یہ اچھی لگے گی تو تھوڑی سی پالک جہا وہ شامل کر دی پراتھے میں آپ پالک لگائیں چیز لگائیں اور بچوں کو چیزی پراتھا کر کے آپ کھلا سکتے ہیں اور یہ بہت دیر تک خراب نہیں ہوتی ہے آپ چیزن کے لیے تو رکھتے جا سکتے ہیں بچیوں کو خاص طور پر آئرن کی طریق بہت جلدی ہو جاتی ہے تو بنا کر رکھیں اور مختلف چیزوں میں استعمال کریں پانی بھی لکن پتم ہو گیا ہے یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے تو اچھے سے بھوم لیتیں شبان کریں کم نے کہا بچیوں میں کم نے دیس کیا شبان کریں پڑھوں اپنی ہمارے یا اور فریز پڑھ کے استعمال کریں ایسا ہماری بھی بنابونی پالک کا آج کل موسم ہے تو بندہ منڈی گیا ہوا وہ اچھی پالک مل جائے وہ نے دی کل مل چھوڑا یا جگاؤں وغیرہ کا چکر لگی پالک اچھی ہو تو تو کچھی لے آئے ایسا پالک کی سبزی ہے دو دن میں ملچا جاتا تو تو آپ اس کو اسکرکی سے ابنائیں اور بناتے کریں یہ رکھیں الحمدللہ پوشک ہو چکی ہے اور اچھے سا بھن چکی ہے یہ رکھیں اب میں اسے خاندہ ہونے دوں گی اس میں بالکل پانی ہی نہیں ہے اور دیو تو میں نے بہت کھوڑا ڈالا تھا تاکہ یہ بہت پراتھے وغیرہ میں جب ڈیوز ہو اس میں بہت زیادہ آئل وغیرہ شامل نہ ہو دیکھیں الحمدللہ پالک بہت اچھے سے ہماری پیار ہو گئی تو اب میں اسے روم ٹیمپریچر پر اچھے سے ٹھنڈا ہونا جوں گی اور اس کے بعد اسے ٹیمپینڈر میں کسی دبے میں ڈال کے جو میں اس کو ٹیمپریچر میں رکھنا ہوں پالے کچھے سے ٹھنڈی ہو گئی ہوئی ہے تو میں اسے ڈبے میں ڈال کے آپ رکھ لیتی آپ کو پراتھا بھی بنا کے دکھاتے ہیں پالے کچھے سے ڈال کے بھی بھی باتی ہماری پر کا پیسٹ بنتا ہے آپ اس میں اگر شامل کرنا چاہیں تو تھوڑا چاٹ مسالہ وغیرہ شامل کر کے اس کو اور سپائسی کر سکتے ہیں اسے بوائے لالوں میں شامل کر کے بھی آپ پراتھے میں ڈال سکتے ہیں الحمدللہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا پراتھا تیار ہوا ہے آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں بہر لائک اند با دیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ